ہائی گائیز سکتے ہیں آج والا بھی یہ لنک جو ہے یہ ہمیں انسٹرکرام پر اپنے بھائی نے شیئر کیا ہے روحن ایتھنگ ان کا نام ہے تو تھنکس ان کو بہت بہت ام کرنا چاہیں گے انہوں نے ہمیں یہ لنک پروائیٹ کیا ہے تو آپ کو انفرمیشن بھی دینی تو دے سکتے ہیں نہیں کہ انسٹرکرام کا مل جائے گا ڈسکرپشن میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو حرکت ہوئی ہے کہ ہندو ٹیمپل پر اٹیک ہوا ہے اور اس کو ایتھنگ توڑ دیا گیا پنجاب کے اند تو یار یہ بہت شرم نہ کر کر تو بہت ایک گھٹیا چیز ہے یہ چیز یہ چیز نہیں ہونی چاہیے قسم سے جب ہم نے بھی سنا میں بھی شوق ہو لیکن میں نے جب ریسرچ کیا جب میرے سامنے چیز آئی نا یقین مانو میں شرم سے ہو گیا نیچے میرا سر نیچے جو گیا شرم سے کہ یہ چیز کیا ہوئی ہے یہاں پر غلط کام ہو گیا غلط کام ہوئی ہے بابا بہت زیادہ غلط کام ہوئی ہے اب یہ دیکھیں گے یہ چیز نہیں ہونی چاہی ہے وہی نا تو اب یہ اس ویڈیو کے اندر ہم لو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ اینڈ میں جو باتیں کریں گے وہ آپ پلیس سنیے گا تو آم یہ بابا پکڑنے پہلے تو کاؤن کرتے ہیں اوریجنل ویڈیو کے لنک میں جگہ دسکرپشن میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوریجنل لنک پہ بھی جا کر تو کاؤن کرتے ہیں 3 to 1 and start نمشکہ ان خبر میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کے پنجاب سبے میں کٹرپنثیوں نے ہندووں کے ایک اور مندر کو توڑ دیا ہے دین کے اجالے میں مندر کھل ہوئے اس کائرانہ حمرے کے باریو وائرل ہو رہے ہیں اس میں دیکھرہ آئے کہ کٹرپنثی بھیڑ مندر میں توڑ دیکھو آپ دیکھو آپ دیکھو آپ دیکھو آپ دیکھنا گریم کبرو اللہ مار رہے ہیں یہ گھٹنا پنجاب سبے کے رحیمیار کے نا جانباس اسٹی پھون سہر کی بتائی جا رہی ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں مجھے رہا کیا ہے یار حکومت نام یہ پہلے یہی نظر نہیں آتی یہ ایسا لوگ کرتا تو جیسا کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا پنجاب کے بھونگ سہر میں موجود گانیش مندر میں کٹرپنٹھو ہاں وہ لوڈ گانیشہ کی بچے مورتی ہے انہوں نے نہ کہوال مورتیوں کو کھنڈت کیا بلکہ مندر میں لگے جھومر کانٹ جیسے سجاوٹی سمانوں کو بھی توڑ فوڑ کر کے انہوں نے لکھا کہ جیلے کے بھونگ سری میں مندر پر ہوئے اس حملے کی کڑی نندہ کرتا ہوں یہ آملہ پیارے پاکستان کے خلاف ساجیست ہے میں ادھکاریوں سے دوسیوں کے سلاکھے کے پیچھے ڈالنے کا انڈرود کرتا ہوں آپ کو بتا دے گی پاکستان میں کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے دوران ہندو اور عیسائی لڑکیوں کا جم کر دھرمانتر ہوں گا پاکستانی مانو آدھکار کاری کرتاؤں نے چندہ لکھاتے ہوئے اس کاران علپ سنکھوں کے من میں بڑھ رہی سرچھا کو لے کر کے بھاری روز بھی پرکٹ کیا اب یار یہ چیز ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے بہت غلط ہو رہی ہے مانو آدھکار سنستہ مومنٹ فور سالیڈرٹی اینڈ پیس کے انصار پاکستان میں ہر سال ایک ہزار سے زیادہ عیسائی اور ہندو مہلاؤں لڑکیوں کا پرن کیا جاتا ہے جس کے بعد ان کا دھرم پریورتن کرا کر عامی کریت روای سے نکاح کروا دیا جاتا ہے پیٹوں میں زیادہ تر کے عمر بارہ سے پچیس سال کے بیچ ہوتی ہے مانو آدھکار سنستہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آنکھڑے ہی اسے کیا جاتا نہیں ہو سکتے ہیں اگوا ہونے والی لڑکیوں میں سے ادکتہ گریب تب کے سے جوڑی ہوتی ہے لہٰذا ان کے پریجن بیرود بھی نہیں کر پاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ مندیر میں توڑ فوڑ کی گھٹنا کے بعد جب ماملے نے تول پکڑا تو اپائیوک ڈاکٹر خورم ساجاد بھونسریف مندیر پہنچے اور اب اس کی جانچ کرنے کی کھاوا کر سکتے ہیں کی جارے یہ کہ ہم جانچ کر رہے ہیں ابھی تک کسی بھی کٹرپنتی کی گرفتاری نہیں ہوئی آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی دسمبر 2020 کے انتیم سمتاہ میں پاکستان میں ایک ہندو مندیر میں توڑ فوڑ کی گئی تھی پاکستان کے خیبر پکٹنپوا اس سے مندیر کے کوئی پندریوں نے آپ کے حوالے کر دیا تھا اس گھٹنا میں جب آپ لگا فجل رحمان سمو کے سمرتھک سامل تھے پاکستان پرساسن نے اس معاملوں میں کئی لوگ کو گرفتار بھی کیا تھا لیکن اس سے بھی ان کٹرپنتیوں پہ کوئی بہت زیادے فرق نہیں پڑا اور انہوں نے پھر ایسی ہی ایک گھٹنا کو دے ڈالا انجا تو بارہ پھر سکتے ہیں تو اپنا یہ نبی خبر دیکھتے ہیں تو ادھر ہوئی یہ ویڈیو حتم یار مطلب شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ مطلب جو یہ حرکتیں کرتے ہیں مندر میں جا کے توڑ پھوڑ کرنا بہت بری حرکت ہے بری بری گھٹیا حرکت ہے بہت گھٹیا مطلب کہ مطلب دیان نہیں کر سکتا کون سے لوگ ہیں مطلب ہم ایک عام لوگ ہیں میں ایک عام لوگ ہوں میں قسم خدا کی مطلب کہ میں اگر گزروں سامنے مندر میں رسپیکٹ سے گزروں گا یہ نہیں کہ وہاں سے سوک گالی دے کے گزروں گا یہ وہ بھائی اگر کسی کی عبادت کی جگہ اسے عبادت کرنیلتی پیاری جگہ بنی رہی تھی یہاں پہ پاکستان میں کیا ہندووں کو رہنے کی اجازت نہیں چلا جو بھی ہے تم لوگ مندر میں جا کے مطلب توڑ پڑ کیوں کہا رہے ہیں اگر وہاں کے ہندو چلے ایک مان لیتے ہیں وہاں کے ہندووں سے اگر کوئی تھوڑا بہت آپ کی مطلب لڑائی ہو گئی ہے میں ایسی ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں کیا پتہ ایسا نہ ہوا کیا پتہ ہوا میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں تو مندر میں جا کے توڑ پڑ کرنی کے صورت ہے یا ایسی مو اٹھا کے جلے گے کیسے کی عبادت گاؤں کو کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا کہ جا کے توڑ ہو اب جیسے کہ انڈیا کے اندر ہے کوئی ایک ادھ مسجد کوئی جیسے ترہ اس طرح کٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آ کے مسجد شہید کر دیتے ہیں مسجد کو توڑتے ہیں تو یہاں پہ سب کو آگ لگ جاتی کہ بھائی تم لوگوں نے وہاں پہ ہماری مسجد شہید کی سب سے زیادہ مسجد ہی انڈیا میں بلکل اور وہ ابھی بابری مسجد کا ہوا تھا تو یہاں پہ ان لوگوں نے ایشو کریٹ کر دی کہ بھائی کو توڑیں یہ کریں وہ کریں ملک چلو ایک ان کا تھا لیکن انہوں نے ساتھ جگہ لوٹ کی ان کو بنانے کے آپ یہ ساتھ میں جگہ نے آپ ساتھ میں چیز کو بنائیں مسجد بنائیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا چیز کرنا کوئی مذہب علاؤ نہیں کرتا جن لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے کیا ہے یہ پنجاب میں یہ بہت بری عقل اسے تنگیم کرنا چاہیے بلکل اور مسجد کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کوئی ہمارا اسلام تک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کی چیزوں کو توڑو یا مطلب آپ اس کو چیزوں کو مطلب جا کے میں اندر میں یا کوئی ایسی جگہ یا مطلب آپ ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑ کرو ایسی چیز نہیں اسلام اجازت نہیں وہی نہ پتہ نہیں ایسے لوگ پتہ نہیں کدھر ہیں جو بدنام کرتے ہیں پھر وہی بات بدنامی ہیں ابھی عمران خان صاحب کدھر ہیں مطلب نہیں کہ مطلب کہ انہوں نے اس بارے میں بلکل آپ کی حکومہ کو خود ایکشن لینا چاہیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کن لوگوں نے کیا بلکل اور جنہوں نے کیا انہوں نے فورم کے رہتار کام کے سزا دینی چاہیے وہی نہ اور کیمرے میں صاف پتہ لگ رہے کون کون ہے بلکل صاف پتہ لگ رہے کون ہے صاف پتہ لگ رہے شکلوں سے اور عمران خان صاحب سے میں یہ بولوں گا آپ پلیز آپ آج کے دن پہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ بھائی کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں جمہو کشمیر میں یہ وہ ہو رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ہم کشمیروں کے ساتھ یار آپ کے ملک میں اتنی گھٹیا حرکت یہ آج ہوئی ہے آپ اس کے بارے میں پلیز آپ ایکشن لیں اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی دیکھ رہے تو پلیز آپ اس کے بارے میں ایکشن لیں اور ان کو آپ پکڑیں جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے ایک قسم کا نام بدنام کرنے والی صحیح بات یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے پھر اچھی بات پورے انڈیا کو پتہ لگ یہ کس کی بدنامی ہے کس کو گالیاں پڑھ رہی ہوں گی پاکستانیوں کو بلکو صحیح بات ہے چیز تو بہت گھٹیا ہے آپ بھی پاکستانی ہے پھر ہمیں بھی گالیاں پڑھیں گی زہر سی بات ہے بابا صحیح بات ہے پاکستانی ہے سب کو پڑھ رہے ہیں یار ہمیں اس کا حرکت کے لئے قسم سے بہت زیادہ شرمندہ ہے ہم لوگ آپ سے معافی اس چیز کے لئے مانگتے ہیں کہ بھئی یہ گھٹیا چیز ہوئی ہے ہم اس کو کنڈم کریں بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے مذہب ان کی عبادت گا ان کو جینے دو یار ان کو عبادت کرنے دو عبادت جو کرتا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے مندر میں جا کے خوشی سے سب کچھ کرتا ہے کرتا ہے بھئی لیکن ان کو کرنے دو یہ نہیں یہ نہیں کہ تم لگ بھی رکاوات کوئی نہ ڈالو بلکل وہی انتو کوئی رکاوات ڈالنی چاہی ہے وہی نہ تو یار آپ لوگ بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کو کئے کئے تھوٹس ہیں ویڈیو اچھے لگو تو لائک کومنشن ہے سبسکرائب کریں در ویڈیو خدم کرتے ہیں اپنا بوبا زیادہ خیار رکھنا تو یار اگن سوری ہماری طرف سے دل سے آپ کو بہت غلط ہوئے تو یار بائی